ان بیتے دنوں میں ٹی وی کی کئی مشہور ہستیاں شادی کے بندن میں بن گئی ہیں جن میں دو نام ابنیتری سنہ خان اور گوہر خان کا ہے بیتے دنوں میں ان دونوں کو اپنا ہم سفر ملا جن کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی دونوں کی ہی وہ شادی کافی اچھی رہی وہی اپنے خاص دن کو خاص اور یادگار بنانے کے لیے دونوں نے الگ الگ طرح کا برائیڈل لک کیری کیا اپنے اپنے برائیڈل لک میں دونوں بہت سندر ڈیزر آئی تھی اور ان دونوں کی برائیڈل لک کو فینس نے کافی پسند کیا لیکن اگر بات کی جائے ان میں سے کس ایکٹرس کو برائیڈل لک میں فینس نے سب سے سابہ پسند کیا اور کونسی ایکٹرس اس معاملے میں بازی ماریں گی اسی سوال کا جواب آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک ساتھ ہی اپنی فیوریٹ ایکٹرس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنے نہ بھولیں شروع کرتے ہیں بنیتری سنہ خان سے انہوں نے 20 نویمبر 2020 کو مولانا مفتی انس کے ساتھ صورت میں شادی کی اور اپنے اس خاص دن پر سنہ نے اپنے برائیڈل لک کو بہت سمپل رکھا انہوں نے اپنی شادی کے دن وائٹ کلر کا ایمبروڈری ویڈنگ گاؤن کیری کیا تھا جس کے ساتھ انہوں نے ہجاب بھی کیری کیا پر اس ویڈنگ ڈریس کے ساتھ انہوں نے کوئی جولری کیری نہیں کی تھی ساتھ انہوں نے کافی لائٹ میک اپ کیا تھا کچھ اس طرح سے سنہ خان کا برائیڈل لک رہا تھا بہت ہی سمپل پر اس سمپل برائیڈل لک میں سنہ خان غزب کی سندر لگ رہی تھی اس لیے تو ان کے اس لک کو فینس نے کافی پسند کیا اب بات کرتے ہیں گوھر خان کے برائیڈل لک کے بارے میں جنہوں نے 25 دسمبر 2020 کو اپنے بوائی فرینڈ زہر دربال کے ساتھ شادی کی ہے بتا دے کہ اپنی شادی کے موقع پر اپنے ویڈنگ ڈریس کے لیے انہوں نے شرارہ اور سوٹ چنا تھا ان کا وہ شرارہ اور سوٹ لائٹ لیمن اور سلور کلرل کے کامبینیشن والا تھا ان کے سوٹ اور شرارہ کا بیس لیمن کلر تھا جس پر سلور کلر کی امبرویڈری تھی وہ انہوں نے اپنے ویڈنگ لک کو اور بھی اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس ویڈنگ ڈریس کے ساتھ ایک بھاری بھرکم نیکلس کیا تھا ساتھ انہوں نے مانٹیک اور پاسشاہ بھی لگائے تھا وہیں ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ پھول بھی پینا تھا اس ڈریس اور جولری کے ساتھ انہوں نے لائٹ میک اپ کیا تھا تو کچھ اس طرح سے ان کا ویڈنگ لک تھا اور اپنے اس لک میں یہ کافی سندر نظر آئی تھی اس لئے تو فینس نے ان کے بھی لک کو کافی پسند کیا پر اگر بات کے جائے کہ کس ایکٹرس کے ویڈنگ لک کو فینس نے سب سے زیادہ پسند کیا تو اس کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے ویڈنگ لک میں بہت ہی گوجیس دکھ رہی تھی اور فینس نے دونوں کے ہی ویڈنگ لک کو پسند کیا تھا اس لئے دونوں کے بیچ ٹائ ہوا ہے لیکن آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو گوھر اور سنہ میں سے کس کا برائیڈل لک پسند آیا تھا ساتھی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں